ایک ٹائل ڈس فنکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور وہ بھی وہ چیز صرف ظاہر کروں گا جو مو سے آپ کھا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر وہ تین چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اپنے گھر کے اندر جو موجود آپ کے کچن میں ہے نمبر ایک دیکھیں دیکھنے میں یہ اندر سے ایسا نکلے گا یہ میں نے اس کے چھلکے اتار دیئے یہ دیکھنے میں یہ میں نے اس کے چھلکے اتار دیئے اور یہ اندر سے بلکل موٹی جیسا دیکھتا ہے موٹی جیسا اس کے دو دانے آپ لیجئے آہا مزہ آ جائے گا ہم اکثر آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ جب بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے اور کس سے ملنا ہے کتنا اچھا ہو کہ اس بیماری کو ہونے سے روک لیا جائے اور وہ بھی اتنی آسان چیزوں سے کہ جو آپ کے گھر کے کچن میں اویلیبل ہوں چند ان چیزوں کے استعمال سے اگر آپ کی بڑی بیماری آنے سے آپ بچ جاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا تحفہ آپ کے لیے ہوگا قدرت کا اتنے آسان طریقے سے بڑی بیماری سے آپ بچ گئے ایسی تین قیمتی چیزوں کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کروں گا اور بتاؤں گا کہ وہ تین چیزیں کیسے آپ کو فائدہ کرتی ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کو ہونے سے روکنے کے لیے ایریکٹائل ڈسفنکشن مردوں میں ہونے والا ایک بہت کومن سیکشول ڈسورڈر ہے اور کروڑوں لوگ اس بیماری کی وجہ سے طلاق کا شکار ہو رہے ہیں گھر میں جھگڑوں کا شکار ہو رہے ہیں سیوسائیڈ کا شکار ہو رہے ہیں منٹل ڈسورڈرز کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ سیریس پرابلم ہے یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے جو بیماری اس درجہ کسی انسان کو پہنچا دے کہ اس کا گھر ٹوٹنے کی نومت آجائے اس کا رشتہ خراب ہونے کی نومت آجائے یا اس کے اندر کچھ اور دوسری بیماریاں گھس جائیں اس بیماری کی وجہ سے تو یقیناً وہ ایک سیریس بیس آرڈر ہے اور اس کو بہت سیریس لی لینا چاہیے ایریکٹائل ڈسپنکشن کے علاج کے طریقہ اگر ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے یہ کوالیفائیڈ سیکسولوجز بتاتا ہے لیکن ایریکٹائل ڈسپنکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور وہ بھی وہ چیز صرف ظاہر کروں گا جو مو سے آپ کھا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر چیزیں بہت ساری ہیں طریقے بہت سارے ہیں تو اس ویڈیو کو لیندی نہیں کرنا صرف ایک چیز بتاؤں گا مطلب ایک پارٹ آف دیٹ پرٹیکلر ڈسورڈر ٹو پریونٹ کہ اس بیماری سے آپ کیسے بچیں گے وہ تین چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اپنے گھر کے اندر جو موجود آپ کے کچن میں ہے نمبر ایک جسے ہم گارلک بولتے ہیں دوسرا میتھی دانا اور تیسرا کلونجی دیکھیں یاد رکھیں ایریکٹائل ڈسپنشن کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں آپ کے لنگ کی خون کی نلیوں کے اندر جب خون کا آنا کم ہو جاتا ہے یا خون کی نلیاں جو لنگ کے اندر خون کی نلیاں وہ تنگ ہو جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں چاہے وہ ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے ہوں انفلامیشن کی وجہ سے ہوں یعنی کہ نلیوں کے اندر سوجن آگئی ہو یا نلیوں کے اندر کسی اور طرح کا کوئی ڈسارڈر پیدا ہو گیا ہو تو ایریکٹائل ڈسپنشن ہونے لگتا ہے عمر چاہے جو بھی ہو جی ہاں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکل یہ تین کمپوننٹس جو آپ کے کچن میں موجود ہیں اور تقریباً تقریباً آپ کے گھر میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن آپ اسے صرف مزے کے لیے کھاتے ہیں آپ سمجھئے بیماری کے لیے کیسے کھایا جا سکتا ہے لسن اور میتھی اور کلانجی ان تینوں چیزوں کے اندر تین پراپرٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں بہت امپورٹنٹ ان کے فائدے تو دھیر سارے ہیں لیکن میں تین پوائنٹس اور تین کمپوننٹس اور تین پراپرٹیز کا ذکر کروں گا ان کی سب سے پہلی پراپرٹی ان تینوں کے اندر ہے یہ تینوں کے تینوں پاورفل انٹی انفلمیٹری ہیں تھوڑا سے انفلمیشن کو سمجھ لیتے ہیں انفلمیشن کیا ہے دیکھیں کبھی آپ کو چوٹ لگتی ہوگی کبھی چوٹ لگی ہوگی معمولی کہیں کوئی چوٹ لگی کوئی کٹ لگا یا کسی طرح کی کوئی اور انجری ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے آس پاس ایک لال رنگ کی سوجن پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کی سوجن خون کی نلیوں میں بھی ہوتی ہے ہارٹ اٹیک آنے کا بہت بڑا ریزن یہی خون کی نلیوں کی سوجن ہے لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سارا کام کولیسٹرول کے خراب ہونے سے تا نہیں کولیسٹرول بھی ایک خراب چیز ہے اگرچہ گندہ کولیسٹرول آپ کے خون میں بڑھتا ہے تو وہ خطرناک ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ انفلمیشن ہے خون کی نلیوں میں جو سوجن ہوتی ہے یہ سوجن ہوتی کیوں ہے اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں کچھ موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ یہ نلیوں میں سوجن کیوں آتی ہے بیسیکلی سگرٹ تمبا کچھ شراب جیسی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ سٹریس کا ہونا عمر کا بڑھتے رہنا بڑھتی عمر کے اندر مطلب زیادہ ہونا اسی طرح جو آپ کا لائف اسٹائل ہے اس کے اندر ڈائیٹ کا خراب ہونا جنگ، فاس فوڈ، شوگر یا الکوہول اور اسی طرح کے سوڈاز اور بہت طرح کی الگ آرٹیفیشل چیزوں کا یوز کرنا اور کبھی کبھی آپ کے جینٹیکل ڈیسورڈر کا پارٹ ہونا یعنی کہ ماں باپ سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جین کے اندر ایسا ضروری نہیں کہ آپ کے ماں باپ کو بھی وہ پرابلم ہو مطلب آپ کے ماں کے پیٹ سے بھی کچھ چیزیں ہم ایسی لاتے ہیں کچھ ایسے جین اور کیمیکل لاتے ہیں جو ایک سرٹین ایج کے بعد ان نلیوں کے اندر سوجن پیدا کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ لہسن اور دوسرا میتھی اور کلانجی تینوں ہی تینوں اس سوجن کو نیچرلی کم کرتے ہیں چاہیے باڈی میں کہیں بھی ہوں خاص کر خون کی نلیوں کے اندر جی ہاں دوسری پراپرٹی جو ایریکٹائل ڈس فنکشن بھی پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے جو ان چیزوں کے اندر موجود ہے جس کے خلاف یہ کام کرتی ہیں یہ تینوں کے تینوں آپ کے شوگر کو بیلنس کرتی ہیں یاد رکھئے جب ہمارے خون کے اندر بلڈ شوگر لیول تھوڑا سا بھی بڑھنے لگتا ہے جیسے پری ڈائیبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ڈاکٹرس اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں ابھی آپ کو شوگر نہیں ہوا ہے اور یہ بات سن کے پیشنٹ کو ایسا لگتا کہ میری شوگر ٹھیک ہے حالانکہ معمولی شوگر کا ڈسٹرپ ہونا بھی اس انفلمیشن کا قارن بن جاتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں لگتا اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے چند سالوں کے بعد یہ تینوں کے تینوں جو کمپننٹ ہیں یہ جو تینوں کے تینوں آپ کے مسالے ہیں مسالہ ہی کہوں گا میں اس کو ان تینوں کے اندر پاورفل انٹی ڈائیبیٹک ایفیکٹس ہیں یعنی کہ یہ آپ کے شوگر کو میٹابلائز بھی کرتے ہیں اور ریگولرائز بھی کرتے ہیں تو خون کی نلیوں کے اندر خون کا فلو بہت ہیلدی ساف ستھرا دوڑ رہا ہوتا ہے جی ہاں اب تیسری چیز پہ آتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن پیدا کرنے میں آکسیڈنٹس کا بہت بڑا کام ہے یعنی کہ آپ کی ڈائیٹ سے آنے والے گندے کیمیکل پولوشن سے آنے والے گندے کیمیکل آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے شریر کے اندر گھسنے والے گندے کیمیکل سگرٹ شراب تمباکو یا اسی طرح کی کچھ خطرناک دوائیوں کا استعمال اس کی وجہ سے ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر کچھ گندے کیمیکل بنتے ہیں جنہیں آکسیڈنٹس بولتے ہیں یہ آکسیڈنٹ آپ کی ان لنگ کی نلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں اور ان کے فلو کو روکنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر راستہ اتنا چوڑا ہے تو وہ گھٹکے نیرو ہونے لگتا ہے یہ تینوں ہی جو میں نے کامپوننٹ بتایا ہے جس میں لسن ہے میتھی ہے اور کلونجی ہے یہ تینوں کی تینوں کے اندر پاوفل انٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں پاوفل انٹی آکسیڈنٹ اندازہ لگائیے قدرت نے آپ کے گھر کے اندر کتنی قیمتی دوائیاں رکھی اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں کیونکہ آپ انہیں صرف بچپن سے مسالے سمجھتے ہیں لیکن فرق ایک ہے کہ اس کا استعمال کا طریقہ صحیح ہو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں ایک بات اور بتاؤں گا لسن جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ لسن بھی وہی ایفیکٹس رکھتا ہے لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پہاڑی لسن کشمیری لسن کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اردو میں اس کو کوہی لسن بھی بولا جاتا ہے تو اس طرح کا جو لسن ہوتا ہے جو پہاڑوں سے اویلیبل ہوتا ہے یہ زیادہ ہیلدی ہے میری نظر میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ پہاڑی لسن دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کو دکھ پا رہا ہے تو تھوڑا سا کلوز بیو لیجئے گا یہ دیکھنے میں کچھ دانے ہیں ٹھیک ہے نا میں اس کو اٹھا کے بھی دکھاتا ہوں ایک دانہ ایسا ہے یہ لسن کی ایک کلی ہے آپ نے اس کو چھیننا ہے یہ پیلا پیلا جو اس کے اوپر کور ہے بیسیکل یہ ایک چھلکا چڑھا ہوا ہے جب اس چھلکے کو آپ اتاریں گے اس کے اندر ایک اور چھلکا ہوگا اس کو بھی آپ اتار دیں گے تو اندر سے یہ موٹی کے دانے جیسا دکھے گا میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ دانہ کیسے دکھے گا دیکھیں دیکھنے میں یہ اندر سے ایسا نکلے گا یہ میں نے اس کے چھلکے اتار دیئے یہ دیکھنے میں یہ میں نے اس کے چھلکے اتار دیئے اور یہ اندر سے بلکل موٹی جیسا دکھتا ہے موٹی جیسا اس کے دو دانے آپ لیجئے آہا مزہ آ جائے گا آپ اس کے دو دانے لیجئے اور صبح کو خالی پیٹ موہ میں ڈال لیجئے جناب اور اس کو چبا لیجئے تھوڑی سی لسن میں ایک سمیل ہوتی ہے یار ہم دنیا بھر ہمیں اتنے پولوشن میں دیں کتنی چیزیں سونگتے ہیں تھوڑا سا اس کو سونگ لیں اس میں تو صحت ہے نا تو اس دو دانے لسن کے آپ کھانے میں جو لسن کھانے میں وہ کھاتے رہی ہیں میں اس کو نہیں چینج کر رہا ان دو دانوں کو موں میں ڈال کے چبا لیجئے اور اوپر سے ممکن ہو تو تھوڑا سا گنگنہ پانی پی لے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا اس کا استعمال شروع کر دیجئے اس کے ساتھ میتھی اور کلانجی کا استعمال کیسے کرنا وہ بھی بتا دیتا ہوں بہت آسان طریقے سے دونوں کا برابر برابر اماؤنٹ لے لیجئے میتھی کا بھی برابر اماؤنٹ دیکھیں میتھی تو گھر میں سب جانتے ہیں پی لے دانے ہوتے ہیں وہ اور کلانجی بھی بہت ایزی لی آویلیبل ہے کالا دانا جو ہوتا ہے ان دونوں کو برابر برابر اماؤنٹ میں لیجئے مان لیجئے سو گرام یہ لیا تو سو گرام وہ لیجئے دونوں کو آپس میں مکس کریے اگر اس کے اندر کوئی کرکر وغیرہ اس کو ساف کر دیجئے اور گرائنڈر میں پیس لیجئے پیس کے اس کا پوڈر بن جائے گا صرف آدھا چمچ یعنی کہ تقریباً چار پانچ گرام دونوں ٹائم کھانے سے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے لے لیا کریں اور کرشمہ دیکھتے چلے جائیں اتنا معمولی سا اسٹمیل کا طریقہ ہے اور یہ آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن کو پریونٹ کرنے میں چمتکاری کام کر سکتا ہے پریونٹ کرنے میں یعنی کہ اس کو آنے سے روکنے میں میں امید ہے آپ کو بتا پایا ہوں کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ایک بات اور بتاتا ہوں ان تینوں چیزوں کا فائدہ صرف آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن میں نہیں پہنچ رہا ہے سیکس ہیلتھ میں نہیں پہنچ رہا کچھ اور موٹے موٹے فائدے بتا دیتا ہوں یہ تینوں کی تینوں ہی چیزیں ہارٹ ہیلتھ کو بہت مینج کرتی ہیں اور اس کو مینٹین کرتی ہیں آپ کا دل خوبصورتی کے ساتھ دھڑکتا ہے اور صحیح خون کو سپلائی کرتا ہے آپ لوگوں میں سب میں سوچ کے بتائیے دل کا صحیح دھڑکنا اور دل کا ہیلتھی رہنا آپ کے شریر کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ نہیں سنے چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں جاننے کی کوشش کیجئے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر یہ ہارٹ کی بیماریاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل گندی چیزوں کا استعمال اس سے پریونشن میں بھی آپ کو فائدہ کرتی جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں یہ جن کو خطرہ ہے ڈائیبیٹیز ہونے کا جن کی ڈائیبیٹیز یا جن کا شگر بارڈر پہ آگیا ان کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں چمتکاری ہیں جو لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں جن کی توند آگے آگئی ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اپنی سکن کو چمکانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اگر میں بولنے کا مجھے موقع دے دیں آپ تو شاید میں ساری رات ان کے فائدے بتاتا رہوں گا آپ کو کہ ان میں کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں پر یہ جو میں نے بتایا ہے اس کو فوکس کیجئے چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا یہ جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں پلیز ذرا دھیان سے سنیے کیونکہ کبھی کبھی سننے کی غلطی سے لوگ غلط انفارمیشن لے لیا کرتے ہیں اور اس کو غلط طرح سے آگے پھیلا دیتے ہیں تو سنیے میں نے یہ تین چیزیں جو بتائی ہیں یہ بیماری ہونے سے روکنے کے لیے ہیں اب آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو چکا ہے تو اب شاید یہ آپ کو فائدہ نہ کریں کیونکہ جب شریر میں ایک بار بیماری گھس جاتی ہے تو اس وقت ایک کوالیفائیڈ سیکسولوجسٹ اور ڈاکٹر اور صحیح ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ پھر آپ یہ گھرے لوپ چار کرنے بیٹھ جائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنی بیماری کو بڑھا لیں گے تو یہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ایک پارٹ بتایا ہے بیماری سے بچنے کا اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن صرف ان کے کھانے سے نہیں بچے گا اچھی ڈائٹ اچھی ایکسسائز بھی ضروری لیکن یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے گھر کے اندر موجود کامپوننٹس ہیں جو ایک پاورفل ایفیکٹ آپ کی باڈی کے اندر رکھتے ہیں تو ان کو ضرور استعمال کریں اور اس کو زندگی بھر استعمال کیجئے زندگی بھر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے نہیں لائف لانگ استعمال کیجئے ایک اور فائدہ لسن کا بتا دیتا ہوں چلتے چلتے دماغ میں آگے آپ کہیں گے سب تو بولنا شروع ہو جاتے ہیں جب بولتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں لیکن مجھ آپ کو فائدہ پہنچانا کسی بھی طرف لسن کے پہ اتنے بڑا ایک سٹڈی ہے اور وہ سٹڈی یہ کہتی ہے کہ لسن کے استعمال سے ریگولر یوز سے بی پی بڑھنا بھی رک جاتا ہے اور اس وقت ہمارے انڈیا میں ہائی بلڈ پیشر ہائیپر ٹینشن جیسے بولا جاتا ہے یا پری ہائیپر ٹینسیو سٹیجز یعنی کہ جوان لڑکوں میں یا میڈل ایج لوگوں میں بی پی پورا ہائی تو نہیں ہوتا لیکن ہائی کی کیٹیگری پہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ مہینوں بعد ہائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے لسن اس کو روک لیتا ہے اور جب ہائی بی پی کم ہوگا یا ہائیپر ٹینشن اور آپ کا بلڈ پیشر کم ہوگا تو کتنے فائدہ ہوں گے خود دماغ میں سوچئے ہارٹ بچے گا برین بچے گا آپ کی مسلس بچیں گی آپ کی لیور کڈنیز بچیں گی کتنا فائدہ ہے تو میں یہ یوں مت سمجھ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس دنیا کی ساری چمتکاری پاور ان تین چیزوں میں چھپی ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کبھی موقع ہوگا تو اور بھی قیمتی چیزیں بتاؤں گا بتانے کا مقصد صرف کہ آپ کے کچن میں اولیبل ہے ان کا استعمال صحیح کیجئے اور اس کا فائدہ اٹھائیے میری ویڈیو سے انفارمیشن کو اتنا ہی لیجئے جتنا میں دینا چاہ رہا ہوں تینکیو ویری مچ